جسٹیس مظاہر علی اکبر نکوی کے خلاف ریفرنس چیف جسٹیس قاضی فائزیسا کی زیر صدارہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا اجلاس چاری کاؤنسل نے جسٹیس مظاہر کی جائدات کا ریکارڈ طلب کر رکھا ہے جسٹیس مظاہر نکوی نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی کاروائی چیلنج کر دی سپریم کورٹ سے رجوع ظاہر اساسے جج کے خلاف کاروائی کی بنیاد نہیں بن سکتے ٹیکس حکام کے جانب سے اساسوں پر کبھی کوئی نوٹس نہیں آیا موہیم عطلیہ پر حملہ ہے درخواست میں موقف نوٹس غیر قانونی قرار دینے کی استداء جسٹیس مظاہر پر آمدن سے زائد اساسوں اور اختیارات کے نجائز استعمال کا الزام ہے سائفر کیس اسلامباد ہائیکٹ نے چیئرمن پی ٹی آئی کے خلاف جیل ٹرائل روکنے کے حکم امتناہ میں کل تک توسی کر دی خصوصی عدالت کے جج کی تائناتی کا نوٹیفیکیشن اور سیکیورٹی خدشات سے متعلق ریپورٹس بھی طلب شاہ محمود قریشی نے زمانت کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا اسلامباد ہائیکٹ کا آٹھ نومبر کا فیصلہ کل ادم قرار دینے کی استداء توشہ خانہ ریفرنس نواز شریف کا بیان قلم بند کرنے کی درخواست منظور اسلامباد کی احتساب عدالت کی تیس نومبر تک بیان ریکارڈ کرانے کی ہدایت کر دی ایون فیلڈ اور الازیزیہ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلے اسلامباد ہائیکٹ کا دو رکنی بینچ کل سمات کرے گا پندرہ سو سزایت پولیس اہلکار سیکیورٹی پر معامور ہوں گے کمرہ عدالت میں داخلہ سیکیورٹی پاسس سے مشروع پاکستان بار بار ٹی ٹی پی دہشتگردوں کی حوال کی کا مطالبہ کر رہا ہے دہشتگردی بند نہ ہوئی تو ٹھکانوں میں گھس کر سبق سکھائیں گے نگرام وزیر اطلاع جان اچھکزے کی وارننگ کہا پاکستان کے ساتھ ڈبل گیم ناقابل برداشت ہے نگرام وزیراعظم نے زارہ الرٹ ایپ کا اجرا کر دیا انوار الحق کاکر کی اسرائیلی جارہیت کی مضمت کہا غزہ میں فلسطینی بچوں کا ہولوکاس دیکھ رہے ہیں پیشاور فوج عام شہری اور بچوں کو نشانہ نہیں بناتی اسرائیل نے فلسطینیوں پر مظالم کی انتہا کر دی ڈیفینس کار حادثے میں ایک ہاندان کے چھے افراد کی حلاکت پولیس نے ملزم افنان کے دوست کو حراست میں لے لیا گاڑی افنان ہی چلا رہا تھا ابراہیم کی تصدیق پولیس کے مطابق افنان کا آج پولی گریفرک ٹیسٹ کرایا جائے گا اور صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی ادم گرفتاری کراچی پولیس کلاب پر پی ایف یو جے کا احتجاج ملزمان کی گرفتاری کا مطالبہ وزیراعلا ہاؤس کی طرف مارچ موسیقی